لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے چند روز سے ہم سورہ واقعہ کی بعض آیات کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس زبن میں کیوں نہ سورہ واقعہ کے چند ایک فضائل بھی دیکھ لیتے ہیں سورہ واقعہ کی ایک فضیرت جو ہمارے سامنے آتی ہے اسے جامعہ ترمیزی میں روایت کیا گیا ہے کہ سورہ واقعہ جو ہے وہ فکر آخرت پیدا کرنے والی صورت ہے تو جب آپ سورہ واقعہ پڑھیں تو اس کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں فکر آخرت پیدا کرنے والی صورت ہے اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے جنت کا ذکر ہے مقربین کا ذکر ہے وہاں عذاب کا بھی ذکر ہے تو اس طرح انسان کے ذہن میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے علاوہ ذریعہ حضرت جعور بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نمازیں اسی طرح پڑھا کرتے تھے جیسے آج تم پڑھتے ہو البتہ آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی وہ تمہاری نسبت ہلکی نماز پڑھا کرتے تھے وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ الْوَاقِعَةِ اور آب نماز فجر میں سورِ واقعہ اور اس جیسی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اسے مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے یہ درجہ صحیح پر روایت ہے صحیح ہے لیکن لغیر ہی کسی اور سلط سے یہ درجہ صحیح پر پہنچتی ہے تو اس ایسی حدیثوں کو کہتے ہیں صحیح لغیر ہی شیخ شعیب ارناؤت نے اسے صحیح لغیر ہی کہا ہے الموسع الحدیثہ میں اور یہ حدیث آتی ہے مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جو شخص ہر شب سورِ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقعہ نہیں ستائے گا اس کو امام بغوی نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو ابو یعلا نے المسند ابو یعلا میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے ابن کسیر نے بہوالہ ابن عساکر ابو ضبیعہ سے واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مرض وفات میں حضرت عثمان غنی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان نے پوچھا کہ ما تشتہی تمہارا کتم کیا تکلیف ہے تو فرمایا ذنوبی یعنی اپنے گناہوں کی تکلیف ہے پھر پوچھا انہوں نے کہ ما تشتہی یعنی آپ کیا چاہتے ہیں تو فرمایا رحمت رب بھی یعنی اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے آپ کے لئے کسی طبیب یا معالش کو میں بلاتا ہوں تو فرمایا الطبیب میرا جو طبیب ہے نا مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھئی میں آپ کے لئے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دوں تو فرمایا اللہ حاجت اللہ لی فیہا کہ بھئی مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھئی عطیہ لے لیجئے وہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا تو فرمایا کہ آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی مگر مجھے یہ فکر اس لیے نہیں کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاقید کر رکھی ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ من قرأ سورة الواقعہ تا کل لیلت لم تصبہ فاقت ابدا کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے وہ کبھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا تو اس روایت کو ابن کثیر نے روایت کیا ہے ابن کثیر نے یہ روایت بسند ابن عسا کے نقل کرنے کے بعد اس کی تائید دوسری سندوں اور دوسری کتابوں سے بھی پیش کی ہے اچھا ابتدا اس سورہ میں اس سورہ میں قیامت کے واقعات اور اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے پھر اس کے بعد مدید بنا اور تفصیلات آتی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ تفسیر کے زمن میں پیش کروں گا اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے امام ابن مردویہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس سے حدیث طیبہ بیان کی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ واقعہ غناء اور دولت مندی کی صورت ہے تو تم اسے پڑھا کرو اور اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ امام دیلمی نے حضرت انس سے روایت بیان کی ہے کہ آقا دوجہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو کیونکہ یہ سورة الغنی ہے اسے الفردوث بماثور الخطاب کی جلد نمبر تین صفہ نمبر دس پر بیان کیا گیا ہے اسی طرح حضرت امام ابو عبید رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلمان تیمی رحمت اللہ علیہ سے قول بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی سورہ واقعہ پڑھنے سے آجز نہ رہے اسی طرح امام عبد الرزاق نے امام احمد نے ابن خوزیمہ نے ابن حبان نے امام حاکر نے امام طبرانی نے رحمہم اللہ نے الاوسد میں امام طبرانی نے الاوسد میں حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ان سب نے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں سورہ واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے تو یہ مستدرک امام حاکر میں بھی آتی ہے اور اس کو اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت ملتی ہے امام ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورة الواقعہ سورة الحقہ سورہ النبا یعنی عمی اذا سائلون سورة النازعات اسی طرح سورہ اذا شمس کوئی رج سورہ تکویر جو ہے اور اسی طرح سورہ اذا السماء انفطرت اکثر اور بالاسرار پڑھا کرتے تھے تو اس سے فقر و افلاس اڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آپ سے عرص کی کہ آپ کی طرف فقر بڑی تیزی سے بڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ حود اور اس کے ساتھ والی دیگر صورتوں نے بڑھا کر دیا اچھا امام ابن ابی شہبہ ابن جریر ابن منظر ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے بیان کیا کہ ان آیات کی تفسیر میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یعنی جب قیامت کے دن قیامت برپا ہو جائے گی تو اس کی پھر تفصیلات جو ہے وہ قیامت کے زمرے میں آتی ہیں تو یہ بھی چند روایتیں ہیں زمن میں جو اس صورت کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں اور اس کو پھر الحمدللہ رب العالمین مفسرین کرام نے اپنی محنتوں سے جمع کی آئے تو اب یہ جو آپ سے میں نے روایت شیئر کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور سے عرض کیا کہ آپ کی طرف فقر بڑی تیزی سے بڑھتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو دوسری روایتوں میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو بڑے ہو گئے ہیں ابو اسحاق نے جو اکرامہ سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو بڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہودن والواقعت والمرسلات کہ یا اما یدہ سائلون اور اسی طرح سورة الواقعہ اور اسی طرح اذا شمس کوبرت اور سورة المرسلات اور سورہ حود ان سورتوں نے مجھے بڑا کر دیا امام دربنزی نے اسے روایت کیا ہے اور درجہ حسن کی روایت ہے امام احمد نے جابر بن سمرہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نمازیں اسی طرح پڑھتے تھے جیسے تم پڑھتے ہو البتہ آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی وہ تمہاری نظبت ہلکی نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ نماز فجر میں سورہ واقعہ اور اس جیسی سورتوں کی تلاوت کیا کر دیتے اور یہ روایت جو ہے وہ مصنر امام احمد میں آتی ہے اچھا یہ جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے اور اس میں جتنی آیات ہیں چھانوے کی چھانوے اس کے اندر صرف ایک ہمیں اختلاف ملتا ہے ایک قول یہ ملتا ہے کہ حضرت حسن بسری حضرت اکرامہ حضرت جابر اور عطا کے قول کے مطابق تو یہ مکی ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت قطادہ کا ایک قول ملتا ہے کہ ایک آیت جو ہے وہ مدنی آیت ہے اور اس کے علاوہ ساری سورت مکی ہے حضرت کلبی نے کہا کہ یہ سورت مکی ہے مگر چار آیات مدنی ہیں اسی طرح اور بھی بعض قول آتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب اس سورت کی شروع سے اگر تفسیر کا موقع ملا تو پھر ان تمام اقوال کو جمع کروں گا تو بہرحال یہ چند ایک ہمارے سامنے حدیثیں آتی ہیں اس سورہ کی زمن میں مَمْعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ